اسلام علیکم ناظرین اس وقت موجود ہیں میرے ساتھ ڈاکٹر سلاودین بابر آپ پاکستان کے سینئر سیکیٹرس میں شامل ہوتے ہیں اور تقریباً پینتیس سال سے آپ کا اسی فیلڈ کے ساتھ ایک ایکسپیرنس ہے تو ڈاکٹر صاحب کا اسی ایکسپیرنس کو ہم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مختلف موضوعات کے اوپر پہلے ہم سولو انٹرویو بھی کرتے رہے تھے اسی طرح ڈاکٹر صاحب سے ڈیبیٹ بھی کرتے رہے تھے مختلف موضوعات کے اوپر آج میں آپ ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں گا کہ پی ایم ڈی سی تھی اور ڈاکٹر صاحب کے اکثر چکر بھی لگتے رہتے تھے پی ایم ڈی سی میں اور اس کے بعد پی ایم ڈی سی ڈیزالو ہوئی اور سینئر جو اندھا ہے ایک باڈی بنی ان کے ساتھ بھی ڈاکٹر صاحب کی ملقاتیں نشستیں ہوتی رہی تو اس سلسلے میں ڈاکٹر صاحب سے ہم ذرا اس پورے کیس کے بارے میں پتا کرتے ہیں کہ پی ایم ڈی سی کیا تھی پی ایم سی پاکستان میڈیکل کانسل جو نایہ دارہ بنا وہ کیا ہے اور ان سب تناظر میں ڈاکٹرز کو کیا مسائل ہے اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب بلے اسلام جناب کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک ہے آپ خریصے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا پی ایم ڈی سی میں آپ اسلام آباد میں آتے ہیں اور جب بھی آئے اور لازمی جاتے ہیں آپ کا چکر لگتا رہتا ہے تو اور اس کے علاوہ اسی طرح آپ سینئر لوگوں کو ساتھ رابطے میں رہتے ہیں یہ کیس کیا ہے پورے کا پورا پی ایم ڈی سی اور یہ سب کچھ اصل میں چاندھو صاحب یہ جو ہے نا ایسے کہ پی ایم ڈی سی تھی نہیں پی ایم ڈی سی ہے پی ایم سی بھی ہے اچھا اور ساری ہیں اچھا اور اہ ایسے سب میرے سارے ہیں ابھی نہیں ہیں اچھا یہ موجود تو ساری ہیں اچھا لیکن ہیں ایسے نہیں یہ کام کسی کی برد کوئی نہیں ہے اچھا تو یہ جو مجھے یاد ہے میں نے جب ہم ارلی ایٹیز بھی ہم نے میڈیسن کی تو اس وقت جو ہے نا یہ وہ کالج ہی ہمارے ریڈلٹ بھیج کے اور ریسٹیشن سرٹیفکیٹ وہیں پہ کالجی میں آجا جاتا تھا ہمیں مل جاتا تھا صحیح کام شروع کرتے تھے تین چار میڈیکل کالج ہوتے تھے پربلک میں ہی پرائیویٹ کالج کہتا اس وقت کانسیپٹ نہیں تھا جہا میں تھا ہی نہیں کہ پرائیویٹ میڈیکل کالج ہوسکتا ہے تو میں نے قیدی اعظم میڈیکل کالج بھالپور سے کی گریجویٹشن جو ہے میڈیکل گریجویٹشن تو بڑے آسانی سے بڑا مزہ ہم نے پڑھا اور پڑھتے تھے اور لیتے تھے تیچر کی بھی دھاک ہوتی تھی بڑا میڈیکل انسٹویشن کا ایک دھاک ہوتی تھی بڑی سٹوڈنٹ تعلیم تک رہتے تھے اور بڑی محنت سے پڑھتے تھے اور تیچر پڑھتے تھے ایف ایسی بھی ہم نے بڑی محنت سے کرتے تھے پھر میڈیکل میں آگے تو پھر دو رگڑے پر رگڑا چلتا تھا لیکن یہ ہے کہ محنت کرنی پڑھتی تھی محنت کرتے تھے آگے چلتے رہے تھے تو پی ایم ڈی سی ہے جو ہماری ریگوریٹی بارڈی جو بھی ہوتا تھا کولیفکیشن نہیں کی وہ ریسٹنٹ کرو ریسٹنٹ کرواری ایک کرین سرٹیفکی لے لیا ایکسپیرین سرٹیفکی لیا سب کچھ چلتا تھا آتے تھے ہو جاتا تھا اچھا پھر آہستہ آہستہ یہ جو پبلک میڈیکل کولیجز کا ظہر آیا اقدام سے پہلے شروع شروع میں ایک دو ایسے وہ بھی کچھ بہتر بنیں اس کے بعد پھر لائے گئے مشروع جو ہے نا وہ بننا شروع ہو گئے کوٹھیوں میں اور چھوٹے چھوٹے اسے ایریے میں دو کوٹھیا ملائیں اس میں بڑی ایک بیلڈنگ ہے اس کے اندر تو میں شروع میں شروع میں میں مجھے حیرار ہوتا ہے کہ یہ مطلب کریں گے کہ کیسے ان کو پڑھائیں گے یہاں پہ کیا بیٹھنی کی جگہ نہیں ہے کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے کوئی پراپر سیکلسٹین نہیں ہے سڑک کے اوپر موٹر سیکلسٹین بنے ہوتے ہیں جیسے فیسر آباد کے انڈیپینڈنٹ میڈیکل کالیج شروع میں میں نے دیکھا تو اب تو جو ہے نا وہ بن گئے ہیں چھوٹے چھوٹے تصویر کالٹس میں بننا شروع ہو گئے ہیں اور جس کے پاس پیسہ ہے اب تو پیسہ کے دور ہے جس کے پاس پیسہ ہے وہ کہتا یہ ایجوکیشن کے دور لگاؤ اور ایجوکیشن میں وہ جو میڈیکل کی ہے جس میں بہت زیادہ پیسہ آئے گا وہ لگاؤ تو لوگوں نے انویسٹرز نے میڈیکل کالیج بنانے شروع کر دی انڈیسٹری بن گئی انڈیسٹری بن گئی ہے جب وہ انڈیسٹری بنی تو پھر جس کے پاس پیسہ زیادہ انفلینس زیادہ پاور زیادہ گورمنٹ میں نمائند ہے ان کے آگئے اسمبلیوں میں تو انہوں نے جو سرکاری میڈیکل سرکاری میڈیکل کالیج تو وہ سرکار اسی تک رہتے ہیں نا یہ سیاست میں بھی شامل ہو گئے انویسٹرز بھی ہو گئے ان کے اور فیکٹریز بھی لگی ہوئی ہیں بہت زیادہ پیسہ بہت کچھ ہے تو انہوں نے آکے ان پر کنٹرول کرنا شروع کر دیا اور ڈاکٹر آسم کے زمانے میں وہ جو پیویلٹ پارٹی کے تھے مہترم جن کا وہاں پہ وہ ہوسپیٹڈ بھی ہے کراچی میں مجھے نام نہیں زیادہ دین انویسٹری جو ہے تو وہ بھی انہوں نے بنائی وہ انہوں نے خود ہی اپنی کالیج کرشنی وہیں سے کی انہوں نے ایم بی بی ایس کے بعد اس زمانے میں آکے پھر زیادہ گھڑ بڑ ہو گئی وہ ایسی ہے کہ کسی نے فٹ پاس پہ بھی کلاس لگا لیا اس کو چال بھی چال تو بھی چلے جاتے تحرکہ کر دیتے ہیں اور پھر بہت سے میڈکار کالیج بننے شروع ہو گیا اور ان کی کنٹرول بھی آ گیا اس کنٹرول آنے سے جو رولز ریگولیشن تھے پی ایم ڈی سی کے کنٹرول تھے کریڈیبل لوگوں کے ہاتھ میں تھے وہ پھر جو تجربہ نہیں رکھتے تھے صرف زور رکھتے تھے طاقت رکھتے تھے اور حکومت رکھتے تھے انہوں نے اپنے ہاتھ بھی لینی شروع کر دی چیزیں اس سے کچھ برائییں پیدا ہوئیں بجائے اس کے کہ یہ حکومت جو ہے وہ ان چیز برائییں کو ختم کر کے لاؤ اینڈ آرڈر کو گورنرس کو صحیح کرتی پھلی کنٹرول کرتی تو میں سمجھتا ہوں کہ میں پوری دنیا میں یہ جو میڈیکل کونسل جہی کرتی ہیں سب کچھ جو بھی کرتی ہیں میڈیکل سے ریلیٹر لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ تحریک انصاف میں بھلا نہیں کہتا کسی حکومت میں کوئی کسی پارٹی کا نہیں ہوں لیکن یہ ہے کہ میں جب سے تحریک انصاف کی حکومت آئی تو انہوں نے کیا کیا یا تو انہوں نے کوئی پہلے سے کام نہیں کیا ہوا تھا یعنی علم میں نہیں تھی یہ چیزیں یا آکے اگدم سے انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہے لوگ ہمارے کنٹرول میں نہیں آ رہے ہیں یہ سارے جو پیچھے پارٹیں گزر رہی ہیں انہیں کے بہدار ہیں سارے دونوں چیزیں شامل ہو گئی شک بھی شامل ہو گیا بیسٹر بینس بھی ہو گئی معاشی حضار بھی کوئی ٹیم بھی نہیں تھی ان کے پاس اس سے یہ ہوا کہ انہوں نے جیسے وہ کوئی یہ شہر کی مکھیا نہیں ہوتی چھتہ جو ہوتا ہے جب بیڑھ کا چھتہ لگا ہوتا ہے تو انہوں نے ایسے کیا ہے ان سے پتھر مار گئے ہیں اٹھا کے بیڑھ کے بھی اور اس کی مکھیاں پیچھے مڑھے کیسا رہے ہیں تو یہ بھی حکومت کی ناتجربہ کار لوگوں کی یہ نشانی نظر آتی ہے ظاہرہا ایک ناتجربہ کار لوگوں کی نشانی ہے اور پھر حکومت کے معاملے میں جذباتی ہونا یہ ہونا یہ بھی وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے میں سمجھتا ہوں بڑے تحمل کے ساتھ پھر اگر نینے فرس ٹائم گزرا ہے یانگ یانگ سے آگئے تو ان کے جذبات نہیں سمالے جا رہے تھے انہوں نے گھانی یہ جو کر دی تو اس بھیڑ شیئر میں نا وہ اس کے پی ایم ڈی کا اور یہ ایک وہ بھیڑ بھی جو ہے نا وہ شروع ہو گیا وہ یہ بھی رگڑے گیا ہر محکمہ ہی رگڑا گیا ہاں اس چکر میں دیکھتا ہوں نا میں نے میں نے تو سکیٹرس میں ہیمن بہیویرے تو ہمارے پاس اوپر سے لے کے نیچے تک بندہ جو نا رضانہ آتا ہے بیس پچیس بندے بھی رضانہ آگئے دکھانے کے لیے ان سے سائکو سوشل سماجی بات ہوئی تو سب سے کچھ نہ کچھ ملتا رہتا ہے کیا ہو رہا ہے اس طرح میں ہیمن بہیویرے سمجھ سمجھ تجربہ بہت ملی رہتے ہیں بیٹھے بیٹھائے اس حکمانی سال تو یہ ہوا اب یہ پی ایم سی کا جو کنسپٹ ہے یہ انڈیا میں ہیں لیکن انڈیا نے پی ایم سی بنانے میں ٹین ایرز لیے انہوں نے پہلے سارے جو بنائی جو گائیڈ لائنز تھی پرلیسی سے جو بھی کیا بندے رکھے پھر انہوں نے جو انڈیا کونسل تھی میڈیکل انڈینڈل کونسل اسی میں بیٹھ کے اس کو تجربات کیے ٹرائلز کیے انہی لوگوں کو جو اس پر موجود تھے اس پر انڈیوالو کیا اور آہستہ اسے کر کے اس کو سیکشنز میں تقسیم کیا یہ سیکشن ریسٹریشن کا ہے یہ ہائر کالکیشن کا ہے یہ ایکویلینسی کا ہے یہ فیکلٹی کا ہے یا یہ مطلب جس چار پانچ انہوں نے شعبے بنا دیا اس میں انہوں نے ٹرائی تو یہ کی لیکن انہوں نے کیا یہ ہے کہ ہفتہ پہلے سوچا اور چار پانچ ان پر آ کے سیل کر دی پی ایم ڈی سی کو وہ دھائی سو تین سو بندہ بھی کیا ہے اب نوکری سے اور پی ایم سی بھی نہ بن سکی اور پی ایم ڈی سی وہ کوٹ میں گئی ادھر سے سٹے ہو گیا پھر یہ انٹرا کوٹ اپیل میں چلے گئے ادھر سے کوئی سپریم کوٹ میں چلا گیا اب دو دھائی سو تین سو ڈاکٹر جو ہے وہ پورے پاکستان سے ڈیلی آتا ہے یہاں پہ کو ریسٹریشن ہے کسی ایکویلنسی ہے کسی کے فردر ایجوکیشن ہے کسی کے کچھ ہے کسی کے کچھ ہے وہ بچلا وہ خرش کر کے آتا ہے رہا دن بھی خار ہوتا ہے اور ویسے ہی واپس چلے جاتا ہے ایکزیملی ٹھیک ہے انہیں کام تو نہیں ہوتا بس یہ اچھا جی وہ دیکھیں ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے پھر آپ پتہ کریں ٹھیک تو یہ پی ایم سی پی ایم ڈی سے یہ ہو جیسے باقی محکموں کے ساتھ ہوا تو وہ جو انتہائی سینسٹیو � کو بھی بڑا کے رکھ دیا اور یہ ہوا اسی طرح ہے کہ نا تجربہ ان کے ایک قزن ہیں اپنا عمران خان صاحب کے انہوں نے شیر وہاں ان کا نام پتہ نہیں پورا کیا ہے ہی اس نائنٹی پلس آئی تنگ انڈوکرونیجویسٹ ہے تو یہاں پہ آئے تو انہوں نے ٹاسک فورس کا جو چیرمین عمران خان صاحب نے بنا دیا ان کو کہ میں اپنی فیملی کو نہیں لے کے آوں گا تو انہوں نے بنا دیا ٹاسک فورس کا چیرمین ان کو بنا کے تو وہ پتہلے منیسٹری سے بھی امپل ہوتا ہے تو انہ اپنی فیمل نے پھر ایک یہ بنایا ایک اور دلچسپ بات ہے وہ اس کو کہتے ہیں ایم آئی ٹی آرڈیننس نام نکل گیا تھا کہ میڈیکل انسٹویشن یہ کیا ٹیچنگ میڈیکل ٹیچنگ انسٹویشن آرڈیننس جس میں جی گورننگ بورڈ بنیں گے وہ گورننگ بورڈ جو ہے وہ فلی آٹانومس ہوگی ان کو سنبھالیں گے آٹانومس کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ گورنمنٹ دیتی ہے ان کو فانسین لیکن یہ ہے کہ وہ خود ہی جنریٹ کریں گے ٹھیک ہے جب ہسپیٹل ترشری ایورٹ خود ہی یہ فانس جنریٹ کریں گے تو ظاہرہ اس کے فیسے بھی زیادہ ہوگی وہاں بھی کنسلٹیشن بھی ہوگی وہاں پہ پہ پھر آپ کے ویزرز کی بھی ہوگی یہ بھی یہ کہ نہیں لیکن ایک تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے اس گورنمنٹ کا یہ کچھ بھی ہی کرتے ہیں پہلے پبلک کو یا اس سیکٹر جس پہ افیکٹ ہو رہا تھا اس کو اعتمال بھی نہیں لیتے ہیں ان کو بتاتے نہیں کہ ہم یہ یہ آپ کے لیے کرنے جا رہے ہیں اس کے یہ فائدہ ہے یہ نقصان ہے یہ ج بکٹیٹرز ہوتے ہیں کہ یہ ہم نے رکھا ہے کرو گا یہ بھاگ جو یہ رس سے ٹھیکی نا مارے گی نہیں مسائل پیدا جاتی ہیں تو یہ مسائل پیدا انہوں نے تو یہ کر دیا نون ٹیکنیکل لوگ ہوتے ہیں جو نو شیرور صاحب ہیں ان کے سارے زندگی وہاں امریکہ میں گزری ہے اب وہ کہتے ہیں چلے وہاں جا کے حکومت کریں جاسی کریں تو اب انہوں نے آکے یہ سب سے چھیڑ دیا اب دیکھ رہے ہیں آج کی ڈیٹ میں مجھے لگتا ہے کہ وہ میڈیکل اسٹیوشنز کے جو ٹیچرز ہیں اور جو سٹاف پیرا میڈیکل ڈاکٹرز ہیں وہ سارے سٹکوں پہ نکلتے گئے رہے ہیں وہی میں نے کہہ رہا کہ پتھر مار دیتے ہیں پھر آپ بھاگ جاتے ہیں تو وہ ادھر پھر بھنا آتی پھیٹتے ہیں کہ ہم کدھر ہیں ہم کدھر ہیں تو یہ حساب بنا ہویا یہ یہ میں آپ کو یہ مقصر بات میں نے کوئی بتا دیا ہے اور میڈیکل کا پروفیشن کے پروفیشن سارا ہی ہے جو ڈاکٹرز جو کریم نیشن ہوتے ہیں اب دیکھیں یہ کرونا وائرس کا سلسلہ چاہ رہا ہے کہ � مریض سے فٹوے یا تیر میٹر پہ دور رہ سکتے ہیں مریض سے نہیں رہ سکتے ہیں اس کو چیکنے کرنے نہیں جائیں گے اس کو منیٹر نہیں کریں گے انکہ انجکشن عذبیات نہیں دیں گے جو میڈیکل پروفیشن ہوتے ہیں تو کون سیکریفائز کر رہا ہے اس حال میں ڈاکٹرز کر رہا ہے ڈاکٹرز کر رہا ہے نا باقی انسٹوچن اپنے دارے میں سیکریفائز کرتے ہیں لیکن صحیح کی معامل میں آگے کون ہوتا ہے ڈاکٹرز ہوتا ہے کئی کئی ڈاکٹرز مرنے پہ کچھ تارہ تارہ یہ وہ کوئی ملی جاتا ہے زمینش میں نے ان کو تو یہ بھی نہیں ملتی ہے اور دیکھیں جو روٹیر بندے ہو جاتے ہیں یہ میں نے یہ بہت سے بہت چل نکلی وہ ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر سینئر گریڈ ڈاکٹر یہ وہ وہ جب روٹیر ہو جاتے ہیں روٹیر میں کے بعد وہ چلے گا انسٹوچنے نکل گئے سٹاف نے کہا کہ یہ افارے گا بابا اس کو پائے درکرز کرتے ہیں وہ پھر آئے گا بسی اس کو پانے بھی نہیں پوچھ رہا ہے اب جو ہے یہ نا وہ جو باقی سٹاف کلری کا لیکاؤنٹس آفیز ہاؤسپیٹل کا کالیگ کا سٹاف جیا پھر یہ ان کو چکر رکھ باتے ہیں وہ جتنے بدلے ہیں نا پرانی پرانی بدلہ ہوتا ہے یا ایک انکانشیس ہوتی ہے کہ ہم ہم سے یہ تھے اب ہم بھی ہیں آگے ہم بیٹھ ہوں گے وہ نا سال دو سال جتنے جتنے تھکا ہوتا ہے نا ساٹھ سال میں تھکا ہے وہ اس کو سال ایک میں اتنی سے زالہ اور تھکا ہوتے چکر رکھ باتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ یہ وہ لیکاؤنٹس آفیس ہے وہ ٹین ٹو فیفٹین پرسنٹ اس میں کوئنشن میں سے کاٹ کے کمیشن لے کے پھر وہ بل فائدن کرتا نہیں تو سارے دس سال اگڑے کھاتے رہو ٹھیک ہے نا جی اور حرحانہ کہ چاہیے یہ ایز اے کسی بھی شعب میں میں میڈیکل میں نہیں کہہ رہا انجننگ ہو ٹیچرز ہوں یورسٹی ٹیچرز ہوں باقی محکموں کے لوگ ہوں پی ایم سے لے کے جہاں تک اوپر تک ہوں چاہیے تو یہ کہ ریٹیر جس دن ہو رہا ہو اسے ہیڈ آف انسٹویشن اس کی پینشن کا پہلے سب کچھ بن چکا ہو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے سب کچھ بن چکا ہو اس کی ذائر مدر وہ ہیڈ آف انسٹویشن یہ ہے اس کا چیک پریزنٹ کریں اس کا پینشن پینشن اونر ویبری ان کو چاہے کے ساتھ چیک پیش کیا جائے یہ ہے حکومت جس کو کہتے ہیں حکومتیں لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے بات سے بات چال دیکھ لیے میں نے یہ بات کر دیا تو بھائی جان چاہیے پوچھتے ہی چلی جاؤ گے میں تو بھوتا چلی جاؤ گے